اس وقت خبر دیرادون سے جہاں پر زہریل شراب کا قہر دیکھنے کو ملا ہے سات لوگوں کی زندگیاں اس زہریل شراب نے لیل لی ہیں سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے معاملے کی جانچ میں پولیس جٹی ہوئی ہے آپ کا ریوی باگ سی ام ترون سنگھ راوت کے پاس میں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے خبریں ہم نے آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے اتر پردیش سے لے کر کے دیرادون اور اترہ کھن کے ساتھ ساتھ دوسرے راجیوں میں بھی کیسے زہریل شراب کا قہر برپا اور اس کے بعد میں لوگوں کی موتیں ساب نے آئی مگر سوال اس بات کا ہے کہ آخر سرکاری محکمہ سے لے کر کے آپکاری محکمہ پرشاستنی کستر پر جو بڑے ابھیان چلائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا آستر کیوں نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک اور نیتہ گنیش جوشی جی فون لائن کے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں گنیش جوشی جی کتنے اور موتوں کا انتظار کرنا پڑے گا سات لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی موتوں کے معاملے سامنے آ چکے ہیں یہ کبھی رکے گا کی نہیں سلسلہ دیکھئے پہلے تو آپ کے سب دوبر مجھے اعتراض ہی کتنی مولگوں کا انجار کرنا پڑے گا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے سر فر کیا آپ سے پوچھیں سر سوال اس بات کا ہے کہ اترہ کھن کے اندر بھی اتر بردیش کے ساتھ دوسرے راجیوں کے ساتھ اترہ کھڑ میں کئی بار ایسے واقعے اور حادثے ہو چکے ہیں اور اسے حادثے نہیں بلکہ پرشاسنی کس طرح پر یا آپکاری محکمے کی لاپروہی نہ کہیں تو کیا کہیں سر نہیں 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 بلکہ اس کو لاپروہی کہوں گا چونکہ میں لگاتار یہاں کے ایس ایس پی اور ایس پی سے میں نے بات کی تھی اور لیکن انہوں نے ایک سیو اسطر کا عدی کاری بھی یہاں پر لگایا تھا اور سیو اسطر کے عدی کاری لگاتار ان پر دباؤ بنایا ہوئے تھے سر مگر کیا آپ کے ان شبدوں کی وجہ سے مرحم لگے گا ان پریواروں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں کھوئی ہیں اپنے لوگوں کو کھویا ہے آپ جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں گانیش جوشی جی ہمارے ساتھ میں کانگریس پارٹی کنیتا کشور اپادیا جی بھی فون لائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں کشور جی گانیش جوشی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کاری کر رہے ہیں جلدی ان تمام چیزوں پر انکش لگ جائے گا ساتھ میں گانیش جوشی جی بہت دام جہتی ہیں لیکن میں بہت دکھ پورا کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے حریدوار اور اکھتر پردیس کے بودر پر نکلی چہلی سرار سے اس سے ادھک لوگ جو ہے کارل کبلت ہو گئے اور سرکرال نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا تو پھر آپ کے نظر میں کشور جی اس کی وجہ کیا ہے آپ کاری محکمہ خود تریوین سنگھ راوت کے پاس ہوئے ہیں میں آپ کے سوالوں کا جواب لیتا ہوں گانیش جی سے بھارتی اجنتہ پارٹی کے ویدائک ہیں گانیش جی سنا آپ نے کشور پادیا جی کا صاف طور پر سیدھا آروپ ہے کہ یہ سب کچھ سرکار سے لے کر کے آپ کے آپکاری محکمے کی لاپروہی اور کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے کشور جی کوئی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کشور جی کی مسرکار اس پردیش کے اندر رہی ہے اور اس سرکار میں جا جا ہوا میں ٹپنے کرنا وجود نہیں چملتا جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک اس حادثے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ہمیں دکھ ہے پورا پرشاشن وہاں پر آیا ہے مگر سر آپ کے دکھ جتانے سے ان پریواروں کے لیے اس زخم کا مرہم لگے گا کیا آپ دکھ جتا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں سوال یہ کہ انکش لگے نہیں سر دیکھئے جہاں صاحب پوسٹ باٹم ریپورٹ کی انجاز کر رہے ہیں جہاں ہونے کے بعد کتنے بڑی بڑا دوشی ہوگا چاہے کتنا بڑا ویکسی ہو کسی کا کتنا بڑا راتنگ شرچن ہو اس کو بخشا نہیں جائے گا میری مانی بکھنگی سے بات لی ہے مکھونٹری جی نے پورے کارکوزشت کی آئے ڈی ایم یہاں پر آئے ہیں تسکی یہاں پر آئے ہیں پورا سنتر یہاں پر آیا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پولیس اپنی کاربائی کرے گی سر کچھ نیا کیا ہو رہا ہے یہی تو ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ پورا سنتر کی ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں پولیس اپنا کام کرے گی مگر گنیش جوشی جی آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو ہمیشہ سے ہر سرکار کے لوگ کہتے آئے ہیں کشور اپادیا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار میں بھی ویسا ہوتا رہا ہے تو کیا یہ سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے کیا کہ ایک سرکار میں ہوا تو دوسری سرکار میں ہوا میں نے یہ کہا کہ لگاتار دیکھئے کہیں نہ کہیں ہم سسٹروں کو ٹھیک کرنے کا پریاد کرنے ہیں اور ہماری پولیس لگاتار دبست جار رہی تھی لیکن ان لوگوں کا مغفیات کا سنتر اپنا مجبوط ہے کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی سنسوں ہو جاتی تھی کہ آپ پولیس چھبا مار رہی ہے اور یہ لوگ دائمائی ہو جاتے تھے سمان کو اٹھا دیتے تھے لیکن آج پکار سے یہ گھٹنا گھٹی ہے سر آپ بھی آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں مگر اس مکڑ جال کو توڑے گا کون خود سرکار تو توڑے گی پرشاسن توڑے گا آپکاری محکمہ توڑے گا میں نے ایس ایس پی اور دی ایم سے کہا ہے کہ ہمیں چھوٹے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے جو یہاں پر بیس کے تھے کشور جی مرا مافیا کون ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات پر ایک ایک پرتکریہ لے لوں کشور اپا دیاجے سے کشور جی سرکار میں آپ بھی رہے ہیں پچھلے پانچ برش آپ کی ہی سرکار تھی آپ کی پارٹی کے یہ جو ایک نیکسس سے پورا شراب مافیاوں کا ذریل شراب کا بننا اس کی وجہ سے موتوں کا ہونا کبھی بھی کب تک انتظار کرنا پڑے گا رکے گا کبھی جوازہ میں بہت ہی عدل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جوشی جی بتا دیں انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ ہماری بھی شرکار تھی یہ بتائیں کہ دو ہزار دو سے اور ساتھ تک جیریلی سراب سے اس پردیس میں کتے لوگ مرے یا دو ہزار دارہ سے لے کر کے اور سترہ تک جیسے حرکات انہوں نے حضر کرنے کی کوشش بھی تھی اس سمیں کتنے لوگ مرے گئے یہ بتائیں کہ بہت ہی انتہ پارٹی کی سرکار ہوتی سبھی لوگ تو جیریلی سراب سے مرتے ہیں اس کا مطلب کہ جتنے لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں وہ سب اپرادی ہیں مگر سوال یہی ہے کہ ان اپرادیوں کو شیلٹر کون دے رہا شہ کون دے رہا گنیش جوشی جی سوال یہ ہے ٹھیک ہے سر گنیش جوشی جی سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی آپ کی سرکار کی آپکاری نیتی ہے کیا کئی بار اس کو بدلا گیا ہے محض گھٹنا اس طرح سے سی ام آواز صرف سو میٹر کی دوری پر ہے ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے تو کیا مکمتری ترون سنگھ راوت کو ایک بیان نہیں جاری کرنا چاہیے دیکھیں میری ویکٹیگر دور سے بات ہوئی ہے انہیں آپ ساری پرمکسکیوں کو ترنٹ سپون کیا ہے پورا مسجد وہاں پر آئے ہیں اور سسپ وہاں پر آیا ہے پورا پرساسن وہاں پر آیا ہے ٹھیک ہے سر کب تک سر کب تک جانچ کب تک پوری ہوگی کوئی آکشواسن دیں گے رنائن ٹی وی پر رنائن ٹی وی پر اترا کھنڈ سے لے کر کے دیش کے علاقہ لگستوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں سر کوئی آشواسن تو دیں گے کتنا وقت لگے گا جانچ کرنے کے لیے اور اس میں جانچ کرنا کیا ہے سر زہریل شراب خریدی گئی پیا لوگوں نے موتیں ہو گئیں جن لوگوں کے ذریعے خریدا گیا ان کے نام سامنے ہوں گے وہ جگہیں وہ دکانیں سامنے ہوں گی جی دیکھئے میں نے اپس اترا کچھ ان کرنی ہے دکانوں سے شراب نہیں دے دی گئی جو مافیان دوارہ محلوں میں میٹی جاتی ہے ایسے کچھ آج چار پانچ لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے اور میں نے اڈگاریوں سے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے سے کام نہیں چلنے والا آپ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ کون مافیان ہیں جو ان کو مان لاکر دیتے ہیں جن کا یہ کمیشن کے روپ میں تھوڑا بہت پیسہ کام کرتے ہیں سر دھائی سال ہوگا یہ ضروری ہے ہونے چاہیے کسیم کے شب سنتے لگاتا رہے ہیں کشور اپاد دھیا دی کمی کہاں رہ جا رہی ہے آپ وپکش میں ہیں آپ کی پارٹی وپکش میں ہیں وہاں پر میں دیکھیں میں تو پہلے دن سے اتراکھنڈ دیو بھومی ہے اور سراب جو ہے وہ آکسسوں کا پیے ہے تو اتراکھنڈ میں سرابتا کیا مطلب ہے میں تو تین بار جب درائیت تھا بیدام سبا میں ترسطہ والا آیا کہ یہاں سرابنی ہونی چاہیے میں جب ہمارے سرکارتی میں ازدیس صاحب میں نے اپنے مجھے 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 یہاں سرابنی ہونی چاہیے اتراکھنڈ میں سرابتا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ابھی جو سوال ہے وہ یہ ہے جبار صاحب جوشی جی یہ بتائیں کہ جو لوگ جن کے پریوار کے سر سے چلے گئے ان کو سرکار کیا رہا دے رہی ہے میں نے مانگ کی ہے کہ ان کو برتی جو مستق ہے کم سکر خسلہ ہو پہ جو ہے سرکار کو محول کا دینا چاہیے اور پریوار کے سر سے کو پکی سرکاری نوکری دے گی چاہیے جن سے کم سکر ان کا پریوار چل سکے چاہیے انتظار کریں گے انتظار کریں گے کہ اس پورے معاملے پر آگے سرکار کیا قدب اٹھاتے فیلال بہت شکریہ گنیش جوشی جی اور کشور اپاد دھیا جی آپ دونوں لوگوں کا آر نائن ٹی وی کے ساتھ جڑ کر کے آپ لوگوں نے اپنی پرتکری آئی دی لیکن سوال اس بات کا کہ یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے سوال اس بات کا کہ آپکاری محکمہ کر کیا رہا ہے وہ آپکاری محکمہ جو مکہ منتری ترون سنگھ راوت کے پاس میں ہے وہ مکہ منتری جنہوں نے آپکاری نیتی بنانے کی اور اسے نئے طریقے سے لاغو کرنے کی بات اور آشواسن جنتہ کو دیا مگر سوال یہ ہے کہ موتوں کا سلسلہ کیا کبھی تھمے گا